تم نے کبھی اپنی ماں کے آنکھوں میں دیکھا ہے کہ جب وہ دن رات گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ کتنا درد سہتی ہے کبھی تم نے پاپا کی اس چہرے کو دیکھا ہے کہ جب وہ دن رات کام کرتے ہیں پیسے کمانے کے لئے تاکہ تمہیں پڑھا سکے تاکہ تمہیں خوش رکھ سکے تاکہ تمہاری زندگی کو بہتر بنا سکے بہت درد سہتے ہیں دونوں لیکن میرے دوست تمہارا کام میں سے پڑھنا اور تم وہ بھی نہیں کر رہے ہو تم اس پڑھائی کی درد کو سہنے ہی پاڑے ہو تمہیں درد ہوتا ہے پڑھائی کرنے میں پڑھنے کا من نہیں کرتا پھر تم چھوڑ دیتے ہو بہانے مارتے ہو کہ آج نہیں کل پڑتا ہو پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے تو کہتے ہیں بہت اچھی چل رہی ہے لیکن یہاں تم ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہو تم گیمز کھیل رہے ہوتے ہو تم دوستوں کے ساتھ چائپ کر رہے ہوتے ہو تم گل فرین سے باتیں کر رہے ہوتے ہو تم گھوم رہے ہوتے ہو دوست زندگی میں ایک بات ہمیشہ آدھکنا کہ تم دنیا سے ہزاروں جھوٹ بول لو فرق نہیں پڑتا لیکن جس دن تم نے خود سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا نا تمہارے زندگی تحس نیس ہو جائے گی تمہارے زندگی پرواد ہو جائے گی تم یہ بار بار سوچتے رہ جاؤ گے کہ سالا میں نے یہ کیا کیسے اور پتا ہے تم اس وقت بھی وہی کر رہے ہو ہر دن خود سے جھوٹ بولتے ہو ایک نہیں بلکہ سیکڑ جھوٹ بولتے ہو کل پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھتے ہو آج رات میں پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھتے ہو نیچے کومنٹ میں لیخو کہ بھائی آپ نے میرے سینے میں آگ لگا دی آپ سے 18-18 گھنٹے پڑھوں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ تم نہیں پڑھوں گا نہ تمہارے سپنوں میں جان ہے نہ تمہاری پڑھائی میں جان ہے نہ تمہارا کومنٹیمنٹ میں جان ہے جھوٹ پہ جھوٹ ٹائم پاس پہ ٹائم پاس بھائی تو کر کیا رہا ہے تجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ بھی بننا کتنا ایمپورٹنٹ ہے پتا ہے پچھلے 20 سال میں یہ دنیا کتنا بدل چکی ہے اس دنیا میں کوئی بھی تمہارا نہیں ہے تمہارا جب ہے جب تم کچھ ہو اگر تم کچھ بھی نہیں ہو تو کوئی تمہارا نہیں ہے تمہارے گھر والے بھی تم کو دھکا مار کے نکال دیں گے کہ سالہ کڑھیا ہو گیا کچھ کرتا کیوں نہیں ہے اگر ایسا ہی میں تمہاری شادی ہو گئے نا تو تمہارے بیوی بھی دس گھالیاں دے گی سچ ہے بھائی یہ آج کی دنیا کی سچائی اگر تُو چاہتا ہے نا کہ تُو اپنی زندگی کو جیئے خوش رہے تو کچھ بن اور خود پر راج کر یہی صحیح وقت ہے خود کو بدلنے کا دنیا کے بارے میں مت سوچ اپنے بارے میں سوچ یہ دنیا خود تمہارے بارے میں سوچے گی اگر دو ہی گھنڈا پڑنا ہے نا تو خود کو بول کہ مجھے دو ہی گھنڈا پڑنا ہے اور دو گھنڈا پڑا اگر اس ویڈیو نے تمہارے اندر آگ لگائی ہو نا تو فیلا دو ویڈیو کو آکھی تارا اس ویڈیو کو لائک کر کے سپورٹ ضرور دکھانا اور دوست اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ اس چینل پر ایسے ہی پاوفر